کبھی اپنے ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے ایسا کیوں کہا جاتا ہے یا آپ عام لوگوں سے پہ پوچھ سکتے ہیں یا فیرامتاب بچن، سنجیدت، ملائم سنگ یادب ایسے خاص لوگوں سے پہ پوچھ سکتے ہیں ملائم سنگ تو رہے نہیں لیکن انہیں کبھی نے کبھی ایڈوائز کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ پردی پرائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بہت سواگت ہے سر زیادہ دلچسپی جن آپ کی ان کیسز میں تھی جو بڑے ہائی پروفائل رہے اس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے سنجید ڈرکس کا ایک درگھٹنا تھی ان کے جیون کی جو کی اپنی اماں سے بہت پیار کرتے تھے یہ سب کو معلوم ہے اور جب ان کی ماں رہی نہیں دنیا کی اندر تو ان کو ایک بڑا سا صدمہ سا لگا جب آپ کو اپروچ کیا گیا پہلی بارے اس کیس کو لے کے آپ نے لڑنا کیوں چنوا وہ تو ٹاڈا کے کیس میں آئے جو رولر ٹیکٹ آیا تھا اس تھی عوارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی دلیل ہوگی نہ اپیل ہوگا یہ تین چیزیں تھیں اور آپ کو ہم پکڑ کے بند کر سکتے ہیں بھینا کارن بتائے کسی ایک آدمی نے کہا کہ میں نے آٹو رکشا چلانے والے کو کسی کے فون سے بات کرتے سنا کہ کوئی جھگڑا تھا ان دونوں کا دعوت ابراہیم نے سکل کیا اس کے اوپر ٹاڈا کا کیس بن گیا ان کے اوپر پکڑ کا کیس بن گیا میتاب بچن سجڑو بہا 2007 میں اتر پردیش اور مہاراش میں ایک ڈسپوٹڈ لینڈ کا کیس آیا تھا میتاب بچن جی تو اس کو پرسنلی یہ مانتے تھے کہ اس کی مصیبت میں اس لیے پڑے کیونکہ ان کے پیتا جی نے کہا تھا کہ ہماری اگلی جنریشن جمین نہیں خریدے گی جمین خریدے گی تو پریشان ہوگی لیکن اس کیس میں ان کو چونکہ سرکار اب دوسری پارٹی کی آگئی تھی تو ان کو بہانہ بھی چاہیے تھا تو ان لوگوں نے ان کو کسی طرح سے فسانے کی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے خوب خبریں کہ انڈر ورڈ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا بولی وڈ میں ہمیں جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سمیں بولی وڈ کی کس طرح کی چنتائیں ہوتی تھیں ایک وکیل سے جب وہ سمپرک کرتے تھے دیکھیں وہ چنتائیں تب بھی تھی آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی ایک نیتا ہندوستان میں جو آرش تک بہت جاتا ہے وہ کن چیزوں کے لئے اپنے وکیل کو کال کرتا ہے میں پہلے لالو جی کے سمپرک میں آیا تھا لالو یادو کے اوپر جو کھل کیس بنا تھا 18 لاکھ روپے کا کیس بنا تھا بیاج وغیرہ جوڑ کے 30 لاکھ کے آس پاس بیٹھتا تھا ایک آدمی کو اب اتنے بڑے سکیم میں آپ آروفی بنا رہے ہو اور کھل 18 لاکھ روپے کا کیس بنا رہے ہو اور وہ کیس بھی اس بات کا کہ آپ نے بچوں کی فیس نہیں بتائی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی پاپولرٹی اور ان کے ستہ میں واپس آنے کی سمبھاؤنا ان کو کیسے سے باہر نہیں آنے دیتا ایسے ہی ملائم سنگھ جی کا بھی یہی تھا ان کی پولٹیکل پارٹی سے رسطے ٹھیک نہیں تھے ملائم سنگھ کہتے تھے کہ کہاں سے میرا کیا میرا نکل جائے گا ان کی پارٹی کی پرپرٹی کو بولتا تھا کہ صاحب یہ ان کی پرپرٹی ہے اب لالو کو تو دیوگوڑا نے پھسا دیا ملائم سنگھ کو پانگرس نے پھسا دیا تو کوئی کسی کو پھسا سکتا ہے ایک ادیوگ پتی رہے انہوں نے دیش کے فنانس منسٹر کا ٹرانسفر گرا دیا تھا اور کہہ کے کروا دیا تھا دیش کے کئی مہترپونڈ جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہ کوئی کچھ بھی کہلے وہ دیش کے ادیوگ پتیوں کے خلاف جانے کی ان کی حمت نہیں ہے اور نہ ہے اور نہ آگے ہوگی نمستہ میں ہوں نکل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی انٹرویوز کی پسندیدہ سیریز بیٹھکی کہتے ہیں اپنے ڈاکٹر اور اپنے وکیل سے کبھی کوئی راز چھوپانا نہیں چاہیے ورنہ وہ آپ کی مدد کر نہیں پائیں گے اس لوجک سے اگر ہم چلیں تو بہت سارے نامچین موکلوں کے راز دفن ہوتے ہیں ان کے وکیلوں کے سینے میں ایسے ہی ایک وکیل آج بیٹھکی میں ہمارے بہمان ہے سپریم کورٹ میں پچیس سال سے وقالت کر رہے ہیں سینے ایڈوکیٹ پردیپ رائے آپ نے ملائم سنگھ یادب امر سنگھ جیسی نامچین راجنیتک شخصیتوں کو لیگل ایڈوائز دی ہے امیتاب بچن سنجدت سے جڑے ہائی پروفائل کیسز میں آپ اپیئر بھی ہوئے ہیں اور ایپین لائیو نام کا ایک نیوز چینل ہے آپ اس کے ایڈیٹوریل ایڈوائز ہیں بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے آپ نے بیٹھکی کے لیے اپنے بیزی شیڈیول میں سے وقت نکالا سواغت ہے آپ کا دیل ہے بہت بہت دینے بات جی سر پہلا سوال تو ہمارا یہی ہے کہ اب ضرور آپ ایڈیٹوریل ایڈوائز نے ایک چینل کے لیکن آپ نے اپنے کریئر کے شروعات میں بھی جرنلزم ٹرائے کیا ہے اور ہم یہ جانا چاہتے ہیں کچھ ہی نگر کی آپ کی پیدائش ہے جب آپ نے وہاں اپنے فیملی کو بتایا کہ آپ وقالت کا ارادہ کر رہے ہیں تو چھوٹے شروعوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب پیرنٹ سنتے ہیں یا گھر والے سنتے ہیں کہ لڑکا وقالت کے لیے جا رہا ہے تو ان کا ریاکشن کافی الگ ہوتا ہے اب جس طرح دلی میں وقالت کو ڈیل کیا رہتا ہے تو تھوڑا اپنے اس جرنی کے بارے میں اس آگ کے بارے میں بتائیے آپ نے کس کس طرح کے کریئر آپشنز کو چماتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں ہم لوگ تو گاؤں کے رہنے والے تھے تو ہم لوگ کا ایکسپوزر نہیں تھا کشی نگر میں کشی نگر میں کشی نگر میں بھی گاؤں کا میں رہتا تھا تھا نانی کیا آپ نے وہ تریاں سجان کے پاس ایک جگہ ہے ایک طرف گپال گنج ہے اور یو پی کے رہتا ہے تو یو پی کے اندر ہی ہے مگر گندک کا کنارہ تھا ہر سال بار آتی تھی ایک بندہ بننے کے بعد بھی ایک بار بھی ایک ریکٹ ہوتا ہے کہ آپ بار نہیں آئے گی تو آپ سے چاہیے ہوا کہ خرچے کہاں سے آئیں گے تو اس طرح ہم لوگوں نے اس سمیں دیکھا اور ایک گاؤں کا جو کام ہوتا ہے کہ بہنس کو بھی دیکھ لیا گائے کو بھی دیکھ لیا بہلوں کو بھی دیکھ لیا وہ بھی کام کر لیتے تھے اور کھیتوں کے اندر آپ مزوری جو ہو رہی ہے وہاں مزوروں کو بھی جا کے دیکھ لیا کیا فصل ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ لیا تو یہ سارے کام جتنے گاؤں کے ہوتے ہیں لگ بھگ وہ کرتے تھے وہ بڑا خص اچھا جیون تھا وہاں کا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو دیس جو ہماری لائف کا جو سب سے اچھا پارٹ ہے وہ تو وہیں بیتا ہے لیکن اس کے بعد پھر دیرے دیرے بی ایچو میں آگئے ہم گریجویشن کرنے کے لیے اور جب وہاں پر ہم لوگ آئے تو ہم لوگ کا یہ من میں آیا کہ کچھ اور بھی کرنا چاہے کیونکہ سارے لوگ جو ہیں وہ آئی ایس بننا چاہتے ہیں پھر کوئی کچھ بننا چاہتا ہے مگر میں کبھی بھی مجھے بچپن سے کئی لوگ وکیل صاحب جرور کہتے تھے جبکہ میں کیوں ایسا تھا کیونکہ میں بینا بات کی بحث کرتا رہتا تھا لوگوں سے یا کبھی باتیں کرتا تھا اور میری ایک خاص بات ہے میرے اندر کی میں اکیلے بیٹھ نہیں سکتا جیسے آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آپ سے بات کروں گا اگر آپ مجھے پلین نے مل جائے آپ بالکل اپرچیت آدمی ہو تو بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے آپ کی ایک کمینکیشن ہو یہاں سے وہاں تک اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جتنے لوگوں سے بات کرتے ہو ان سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہو تو اس لیے میں ضرور ایک کمینکیشن آگے چل کے ملتے ہیں تو اس لیے میں نے کبھی بھی وہ بریک نہیں کیا اور لا ہم نے کر تو لیا تھا پہلے لیکن پریکٹس کا کوئی ارادہ نہیں تھا لا ہم نے اس لیے کیا تھا کہ میں سماج کو بہتر سمجھ سکوں اور قانون کا جو راج ہے جس کو ہم رول آف لا گھتے ہیں گھر والوں نے ٹوکا نہیں جس اس کشین اگر میں مطلب جب پیرنس کو پتا چلا ہوگا گھر والوں کو کہ بھی لڑکا وکیل بنے گا تو لوگ الگ 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 کیونکہ کشین اگر میں جس طرح سے لاو سنائی دیتا ہے اور ابھی آپ دلی میں جس طرح سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں تو یہ ٹوکا نہیں کسی نے آپ بلکل صحیح بولیں نہیں ٹوکا نہیں تو الگ بات ہے میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے دو چیزیں ٹرائی کی جیون میں جنرلزم کو اور لاو کو جب میں جنرلزم کو ٹرائی کر رہا تھا تو یہ مانا جاتا تھا اس جمعانے میں کہ جنرلزم کی کوئی عجت تو ہوتی نہیں ہے کچھ نہیں کر رہا تو پھر جنرلزم ہوگا کچھ نہیں کر رہا تو کوئی کر رہا اور جھولا ہے اور جا کے کسی کے خلاف کوئی خبر لکھتا ہے اور لوگ چوراہے پر روز پیٹ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی پرسپشن تھی لوگوں کے دماغ میں تو یہ تو وہ بڑا برا تھا تو یہ ہوا کہ چلو وہ لاو کرتے ہیں اب جب میں لاو کر میں ایڈمیشن لے لیا اور گاؤں پہ جب میں پہلی بار گیا تو بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں جیسے گھروں پہ ہمارے فادر کے پاس آکے بیٹھے پتا جی کے پاس تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی بیٹا کیا کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اسی سے پوچھئے تو میں نے بتایا کہ میں لاو کر رہا ہوں تو جو سجن آئے تھے ہمارے یہاں وہ کرسی سے اٹھ گئے وہ بولے پڑھنے میں ٹھیک ٹھاک تھا یہ تو مطلب آپ نے لاو میں ایڈمیشن لے لیا اس کا مطلب آپ کسی کام کے نہیں تھے اس لیے آپ وقالت میں آگئے تو پرشپشن یہ ہوتا تھا اور میرے خیال سے کئی بارے بعد صحیح اس لیے ہوتی تھی کہ ہم لوگ جو وقالت کا جو طریقہ تھا دیکھئے اگریجوں کے ٹائم میں تو سچھا کا استر بڑا اونچا تھا بہت اوپر کی بات تھی اور اچھے طرح کے کاللیز تھے ٹیچرز اچھے ہوتے تھے اور ان کا ایک ویجن تھا اس طرح کا لیکن جیسے جیسے گریجولی ہماری آجادی کے بعد لاو کاللیز کا جو استر تھا بڑا گرا اور گرتے گرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ جسے کچھ نہیں کرنا وہ لاو کر لیا کچھ نہیں تو آٹی آ آفیس میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی کہیں پہ کام کر رہا ہے سمپل ایفیڈیوٹ بنا رہا ہے کوئی تھانے کی کمپلین بیٹھ کے لکھ رہا ہے تو اس سے اس پروپیشن کی جو عجت تھی وہ بھی کافی کم ہوئی جو کی آپ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے آپ تو دیکھیں آج کر کے ہم بچوں کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو قریب ایک ہزار بچے ہوتے ہیں ہر مہینے پورے دیس بر سے آتے ہیں بلکہ دنیا کی کئی حصوں سے آتے ہیں آپ ان کو جب دیکھتا ہوں میں تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھو یہ جو بچے اگر اس میں ہوتے اس طرح کا بتا برن ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا لیکن آج ان بچوں کو دیکھ کے جو فیوچر ہے ہمارا وہ بڑا اچھا ہے اور آج وقالت کو لے کر کے جو پرسپشن کبھی کسی کے مند میں رہا بھی ہو آج آپ کسی سے بات کریں تو بڑے سے بڑے لوگ جو کی سیویل سیرونٹس بھی ابھی کئی سینئر آفیسرز کا مجھے فون آتا ہے کہ سار میری بیٹی یا میرا بیٹا آپ کے ساتھ انٹرنسپ کرنا چاہتی ہے کیا میں ان کو بھیج سکتا ہوں اور میں بہت خوص ہو کے بولتا ہوں کہ دیکھو ہم لوگ جب لاہ کر رہے تھے تو ہم لوگ کو انٹرنسپ نہیں ملتی تھی نہ یہ کانسپٹ تھا کچہری کے اندر کبھی گئی نہیں ہم لوگ پیپر پہ ہی سارے کام چلا لی یہ کھا کھا سے مقدمہ چلا اور کھا نے گاہ کو یہ کر دیا اب وہ ہماری ساری کھا گاہ سے پڑھائی ہوئی ہے لیکن اب جب آپ ایکچوال لائف میں دیکھتے ہو اور آپ ایک جا کر کے سیدھے پرتکش کرتے ہو اس کانون کے ساتھ یا آپ اپنے انٹرنسپ کے ساتھ کام کرتے ہو جیسے مال لیجی ہے کہ آپ کا انٹرنسٹ میڈیا لوگ میں ہی ہے آپ ایک بلکل ایک لائیول کے اوپر آپ کیسز کر سکتے ہیں آپ کا انٹرنسپ انوارمنٹ کے اوپر آپ انجی ٹی میں اپیر کر سکتے ہیں آپ کا ٹیلی کام سے ریلیٹڈ انٹرنسٹ ہے آپ ٹیلی سیٹ میں کام کر سکتے ہیں آپ کمپنیز کو سمجھتے ہیں بینکرپسی کو سمجھتے ہیں نسی ایل ٹی نسی ایل ایٹ ڈی آر ٹی میں کام کر سکتے ہیں ایریا بڑا وائیڈ ہو گیا پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھی آج کی تاریخ میں سرویس میٹر میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کیٹ میں چلے جاتے ہیں تو کیٹ تو پہلے بھی تھا لیکن آج کی جو پریمارجت جو دنیا ہے وکیلوں کی اس میں آپ چھوٹے چھوٹے ٹیبنل میں بھی روز کے تیس چالیس لاکھ پچاس لاکھ کمانے والے وکیل بھی ہیں روز کے تیس چالیس پچاس لاکھ ٹیبنلز کے اندر میں آپ کو سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹیبنلز کی بات کر رہا ہوں تو اگر آپ کی کوئی area of expertise ہے اور آپ وہاں پہ کام کر رہے ہو تو اس کا بھی کام کرنے کا مجھا ہے اور جو نئے بچے ہیں میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا ہے لاکھ کرنے کے بعد پانچ سال کی محنت چاہیے آپ کو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پہلے دن ہی ہم کو سب کچھ آ جائے گا تو یہ نہیں ہوگا تھوڑا دہرے چاہیے اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم لوگ کے time میں تو اگر آپ نے law کر لیا ہے اور کسی senior کے پاس آپ چلے گئے اس نے آپ کو رکھ کے آپ کے اوپر احسان کیا ہے کیونکہ وہ آپ کو پانچ روپے بھی دینا نہیں چاہتا تھا اور میرے خیال سے بہت سے ایسے آج کے top lawyers ہیں جیسے حریص سالوے نے فری میں کام کیا ہے ایسے کتنے lawyers نے فری میں کام کیا ہے لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے تھے ہم لوگ جیسے جو کہ اگر آپ ان کو مہینے کے پیسے نہیں دیں تو کھانا کیا کھائیں گے تو اس لیے ہم لوگ کی مجبوری تھی کہ آپ وقالت بھلی کرنا چاہتے ہو ساتھ میں کچھ اور کرو برنہ آپ کی وقالت چل نہیں سکتی کیونکہ آپ ٹک نہیں پاؤ گے یہاں پہ اور اس ور کی انکمپہ تھی کہ ہم جیسے لوگ جو کہ گاؤں سے آئے لوگ تھے ڈلی میں پہلی بار آئے تھے اب ایسے ہم لوگ ڈلی میں آئے تھے کبھی آنے جانے کا راستہ نہیں معلوم ہوتا تھا بسوں کے نمبر یاد رہتے تھے کہ یہ بس کا نمبر ہے یہاں پہنچے گی اور کئی باروں بسیں ہم لوگ سروں سروں کی اندر وہ بھی مس کر جاتے تھے کیونکہ آپ جتنی سمارٹنس چاہیے دوڑ کے چڑھنے کی وہ نہیں ہوتی تھی لیکن دیرے دیرے وہ سب بھی آ گیا اور اب ہم لوگ یہاں پر بھی ہیں تو اب یہ جو پیچھے مڑکی اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ پاتا ہوں کہ تب کے لیگر پروفیشن میں اور آج کے لیگر پروفیشن میں جمین آسمان کا فرق ہے تب جو نیا بچہ آتا تھا وہ پوری گھر کے اوپر اپنی جمعہ داری ایک طرح سے گھر والوں کے اوپر پوری جمعہ داری ہوتی تھی آج کا جو بچہ آتا ہے اس کو گھر سے کچھ نہیں چاہیے ہاں ابھی الگ بات ہے کب جیسے مان لیجے کسی بچے کو کالیج کے ٹائم میں ہی پاکٹ منی پچاس جار چاہیے اس کی بات الگ ہے مگر لا کر کے بچہ نکلتا ہے پچیس جار روپے کم سے کم اس کو مہینے کے ملتے ہیں اور میں ہر ایک بچے سے بولتا ہوں کہ دیکھو بیٹا پانچ سال کے اندر اندر یہ پچیس جار روپے آپ کو پچھتر جار ہو جائیں گے آپ کئی بار آپ کوئی گلتی کر جائیں کلائنٹس کو امپریس کرنا ان سے بات کرنا اس کو ڈیل کرنا کئی بار یہ مسکل ہوتی ہے کئی بار کیریئر چننے میں گلتی ہو جاتی ہے بہت سمجھدار بچہ ہے مگر انٹرنیشنل اللہ لے لیا اب یہ انتراشتری قانون میں کوئی آپ کو کیوں انگیج کرے گا اگر سال میں کل تین کیس ہونے اس دیس میں تو اس لئے آپ کو اپنا جو چھتر آپ چنتے ہیں اس چھتر کو چننے کے لیے بھی آپ کی سمجھداری ہونی چاہیے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جانے والا ہے سر اب ہم آ جانا چاہتے ہیں آپ کے ہائی پروفائل کیسز پہ پہلا سوال جو ان کیسز میں سے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سنجے دت کے ایک بڑے ڈیفکلٹ فیس میں آپ نے ان کو ایڈوائز کیا ان کے لیے کیسز میں آپ اپیئر ہوئے ایک وقت تھا جب کافی سٹرگل کر رہے تھے وہ ٹاڈا کا ان کے اوپر کیس چل رہا تھا ڈرکس کے وہ عادی ہو گئے تھے جب آپ کے پاس وہ کیس آیا ٹاڈا والا تب کس طرح سے انہوں نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا ان کی ٹیم میں سے کسی نے بات کی یا وہ انہوں نے خود آپ کو ریچ آؤٹ کیا اور جب آپ نے ایک کیس ایکسپٹ کیا تب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے سنجے دت جی کو ہم لوگ تو بھئی باز میں جانے کافی بعد میں میں تب دو ہزار دو کے آس پاس ہماری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے پہلے ہم لوگ جانتے تھے لیکن وکیل کی طرح نہیں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کسی کو ایسے جانتے ہو اور وکیل کی طرح جانو اس نے بڑا جمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک ایک ایکٹر سنجے دت کو جانتے تھے آپ نہیں ایکٹر کے علاوہ دوست بھی آپ ہو لیکن اگر آپ وکیل ہو اور اپنے شروع شروع میں پروگرام آپ نے شروع کیا آپ نے بولا وکیل اور ڈاکٹر کچھ شپتہ نہیں ہے تو جب آپ وکیل اور ڈاکٹر رہتے ہو تو بات الگ ہوتی ہے اور جب آپ ایک دوست ہوتے ہو تو بات الگ ہوتی ہے سنجے دت کے ساتھ اب یہ تو میں آپ کو بیکتگر طور پر بتا سکتا ہوں چونکہ دوستی بھی رہی اور ہم لوگ ساتھ میں بہت اٹھے بیٹھے بھی تو ان کا بسیکلی ڈرکس کا ایک درگھٹنا تھی ان کے جیون کی جو کی اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے یہ سب کو معلوم ہے اور جب ان کی ماں رہی نہیں دنیا کی اندر تو ان کو ایک بڑا سا صدمہ سا لگا اور اس میں مشکل فیس تھا ان کے لیے اس میں چلے گئے اور پھر کینسر کی بیماری ماں کو بھی تھی ان کی پتنی کو بھی رہی جو ان کی پہلی پتنی ہیں جن سے تو ان کو بیماری تھی لیکن وہ سب کی علاوہ سنجے دت کا جو بیکتیتو ہے وہ ساری الجنوں میں پڑھنا فسنا اور فس کے نکلنا واپس وہیں پہ آکے کھڑے ہونا تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اب تو بڑے ہی انڈیا شرجن ہو گئے ہو آپ کے دماغ میں جب آپ کو اپروچ کیا گیا پہلی بار اس کیس کو لے کے آپ نے لڑنا کیوں چنا وہ تو ٹادا کے کیس میں آئے تھے ٹادا کا کیس جب ان کے اوپر ہو گیا تھا تو وہ جو کیس تھا وہ بھی بڑا عجیب سا کیس تھا اور اس کیس کی اندر کوئی ریکووری نہیں تھی مگر ٹادا کا پرویجن ایسا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چیز کنفیشن کر لیا پولیس ادھکاری کے سمجھ تو اس کنفیشن کی بھی اتنی جو سویکار کرنے کے اپراد سویکار کرنے کی جو آپ کی بات تھی اس کی اتنا ہی وجہ ہے جیسا آپ نے کورٹ کے اندر ٹرائل کے دوران دیا ہو اس پیسل ایک تھا جیسے ہم لوگوں نے جب آپ پڑھتے ہیں ہسٹری تو رولٹ ایکٹ پڑھا ہوگا آپ نے جس کے لے کر کے نون کوپریشن سبینہ وگیا اندولان ہوا تھا گاندی جی کے ٹائنے انیس سا انیس کا تو اس کے پہلے جو رولٹ ایکٹ آیا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں نہ کوئی وکیل ہوگا نہ کوئی دلیل ہوگی نہ اپیل ہوگا یہ تین چیزیں تھیں اور آپ کو پکڑ کے بند کر سکتے ہیں بھینا کارن بتائیں تو جو ٹادا قانون تھا یا پوٹا قانون تھا یا مکو کا قانون ہے یہ اس سے بھی جیادہ کڑا ہے یہ جو قانون انگریج لے کے آئے تھے اس سے بھی جیادہ کڑا کارن آپ کو پکڑ کے بند کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی کے بیان کے آدھار پر بند کر سکتے ہیں جیسے ایک گھٹکے کا بڑا فیمس کیس ہوا تھا مانک چندھاریوال کا جس میں کی جی ایم جوسی مانک چندھاریوال کا کیس تھا اس میں آپ ایف آئی آر پڑھئے اور اس کے بعد آپ اس کیس کو دیکھئے تو آپ کو کئی بار ہسی آئے گی ہسی اس بات پر آئے گی کسی ایک آدمی نے کہا کہ میں نے آٹو رکشا چلانے والے کو کسی کے فون سے بات کرتے سنا کہ کوئی جھگڑا تھا ان دونوں کا تو دعوت ابراہیم نے سکل کیا تھا اس کے اوپر چالہ کا کیس بن گیا اور ان کی گرفتاری کی تلوار رہی پندرہ سال کیس چلائے لیکن یہ تو الگ بات تھی کہ دنیا میں ہی نہیں رہے اور بعد میں ان کو اس سے مقتی ملی لیکن میں اس بات پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے قانون ہو جہاں پر نردوست ثابت کرنے کی جمعہداری آپ کے اوپر آتی ہو تو تھوڑا سا ہی مسکل ہو جاتا ہے تو ان کا ایک کیس الگ تھا باقی اس میں وہ کنمک بھی ہو گئے لیکن جو ان کا جو کنمکشن تھا اس کو بھی انہوں نے بڑے پوزیٹیو طریقے سے لیا آپ نے سنجیدد کو دیکھا اور پھر جب وہ فائنلی جیل سے باہر آیا تب دوزار سولہ میں تبھی بھی آپ سے ملے تھے تو کتنا چینج آ گیا تھا دیکھیں سنجیددد چینج ہو چکے تھے جب مجھے ملے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ سر آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اور مجھے یہ بھی کہتے تھے کئی بار بات چیت میں ہم لوگ کی جب بات ہوتی تھی اکثر ہوتی ہے تو جب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سر پہلے کی بات الگ تھی اور اب وہ فیملی والے آدمی ہو گئے تھے ان کی بچی بڑی ہو گئی تھی اور کئی ان کے جیون کے اتار چڑھاؤ ہو چکے تھے بھئی جیسے ان کے جیون کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی ایک دو وہ ڈرکس کی وجہ سے بھی اور کئی بار آپ کہیں تو اس مقدمے کی وجہ سے ان سے چھوٹ گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی دھیرن نہیں کھویا جیل جس دن ان کو جانا تھا مجھے یاد ہے میں بمبئی نہیں جا پایا تھا ان کا کئی بار مجھے فون آیا میرے سے بات ہو رہی تھی اور بلکل وہ آرام سے تھے جیل جانے کے ٹائم تک مجھے فون کیا کہ سر میں جیل آ گیا ہوں جیل جا رہا ہوں اور کبھی انہوں نے دھیرن نہیں کھویا جب وہ جیل سے آئے ایک بار مجھے دیکھ کے لگا سنجدد کی اندر ایک عادت تھی اپنے کپڑے کو کھول ایک بار پہنتے تھے ایک کپڑے کو ایک بار اگر آج پہن رہا تو اس کپڑے کو پھیک دیتے تھے اب وہ سنجددد جب جیل سے آئے تو ایک کپڑا لے کے آئے اپنا انہوں نے لے کے آئے اس میں قریب پچیس تیس چھے دھوں گے تو وہ نے دکھایا کہ یہ پہنتا ہوں میں رہی اور اس کو میں اتنے دن تک پہن رہا ہوں اور دوسرا ملتا نہیں ہے اور کئی اور پریشانیاں تھی جو میں سیر نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ سٹار ہوتے ہو تو آپ جہاں جاتے ہو جیسے کہنے کے لیے تو کچھ بھی آپ کہیں لیکن وہ کوئی بڑا اچھا سا انفہو نہیں ہوتا ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو دیکھ کے لگے کہ آپ جو ہمارے پریشان ریفارم سے کیوں نہیں ہونے ٹائم لی جیسے مالگی سنجددد ایکٹر تھے آپ جیل میں ڈراما ہو رہا ہے ایک آدمی جیل کے اندر بند ہے وہ ڈراما کرنا چاہتا ہے ہم ڈراما میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جیل والے کہتے ہیں کہ ہم ڈراما میں آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیں گے کیونکہ آپ اور اس سے ریمیشن ملتا ہے جیل سے آپ کو چھوٹ ملتی سجا میں کیونکہ آپ کی سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ کے اوپر سیٹ پرسپشن کے وجہ سے آپ ڈراما نہیں کر سکتے تو ایک آدمی کی جو کلا ہے جو کر سکتا ہے جو اس نے اتنے سال کیا وہ بھی آپ وہاں نہیں کرنے دیتے ہو جیسے کوئی اہام آدمی ہو تو اس کو کوئی دکت نہیں ہے وہ کھیلتا ہے تو کھیل لے گا ڈراما کرتا ہے ڈراما کر لے گا جو اس کو ڈراما نہیں آتا ہے سنجل ارت نے کوشش کی کہ اندر جب ڈراما ہو رہا تو وہ بھی اس میں کرتے نہیں انہوں نے سب کچھ ہومبرک کیا مگر ڈراما جب پلے کرنا تھا تو ان کو نہیں کرنے دیا گیا بعد میں انہوں نے خیر کیا اس کو لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ٹوکا جاتا ہے کہ آپ کو اسٹرگل ہو جاتی ہے لائف کی تو یہ کئی چیزیں رہتی ہیں جب آپ جب آپ بہت ہی پریبلیجز ہوتے ہو جب آپ بہت بڑے ہوتے ہو تو کئی بار آپ کی بڑی چیز یا چھوٹی چیز چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے اور بڑی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے تو یہ ان کے ساتھ بھی رہا اور ان کے ساتھ بھی یہ ہوا لیکن اس کے موجود میں بہت ہی پوزیٹیویٹی ہے ان کے اندر بہت ہی پوزیٹیو آگے ہیں ایک اور کئی ہائی پروفیل کیسے ویسے تو آپ نے لڑے لیکن ایک اور ہے مطابق بچن سجڑوہ دوزار ساتھ میں اتر پردیش اور مہاراش میں ایک ڈسپوٹیڈ لینڈ کا کیس آیا تھا اب دیکھئے لینڈ والا جو کیس تھا میرے خیال سے وہ بھی ایک کیا کہیں مطابق بچن جی تو اس کو پرسنلی یہ مانتے تھے کہ اس کی مصیبت میں اس لیے پڑے کیونکہ ان کے پیتا جی نے کہا تھا کہ ہماری اگلی جنریشن جمین نہیں خریدے گی جمین خریدے گی تو پریشان ہوگی وہ اپنے پیتا جی کی ہر بات کو حرج بنشرائج جی کی ہر بات کو بھگوان کی طرح مانتے تھے تو ان کا یہ ماننا تھا لیکن ایک مہاراشترا کا قانون تھا کہ اگر آپ کوئی فارم لینڈ خریدتے ہیں تو آپ کو فارمر ہونا چاہیے کسان ہی کسان کی کسان کی زمین اب وہ کسان آپ کہیں کہ بھی ہوں ایکgi امیتاب بچچن گاؤں کے ہی رہنے والے تھے ان کے جو امیتاب بچن امیتاب بچن تو کسان نہیں تھے یا عمیر خان بھی کسان نہیں ہے یا کوئی بھی ایسے لوگ کسان نہیں ہے مگم جس کی پرخے کھیتی کرتے رہے ہیں اور کھیتی کی زمین ہے تو وہ کسان کی سریڈی میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے کر کے اور جو پرپج ہوگا جیسے کہ وہ دیم ہے وہاں پہ آپ نے کوئی پرپچ کے لئے لینڈ ایکوائر کیا اب لینڈ ایکوزیشن کرنے کا جس پرپچ کے لئے ایکوائر کیا ہے اگر وہ پرپچ کے لئے آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ لینڈ آپ کے پاس نہیں رہنی چاہیے سرکار کے پاس نہیں رہنی چاہیے ایسے کئی کیسے ہریانہ کے چل رہے ہیں باقی جگہ کے بھی چل رہے ہیں لیکن اس کیسے میں ان کو چونکہ سرکار دوسری پارٹی کیا گئی تھی تو ان کو بہانہ بھی چاہیے تھا تو ان لوگوں نے ان کو کسی طرح سے فسانے کی کوشش کی کیسے اپروچ کیا مطلب بچن پیروانہ آپ ان کے ٹیم سے کیسے نہیں کیا ہم لوگ تچ میں تھے پہلے سے ہی تھے ہم لوگ تچ میں ہم لوگ جانتے تھے ایک دوسرے کو ملتے رہتے تھے تو کوئی میں گھر بھی جاتا تھا تو تچ میں تھے پہلے سے ہی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی ریلک سے کرنے کے ضرورت تھی ہم لوگ کو تو جب پتا لگا کہ ہے تو ساتھ میں کھڑے ہی تھے اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور انس میں اس سے ہم لوگ باہر نکلے بھی کیونکہ انہوں نے دان کر دیا جمین کو جو جمین کی جس کو لے کے آپ بات کھڑی کر رہے تھے اس کو لے کے انہوں نے دان کر دیا لیکن اس میں بھی بہت سی باتیں ہیں جو ہر بات ہم کہیں تو ایک بڑی ایک آپ کا ایک لیے ٹائم ٹیکنگ بھی ہو جائے گا اور ایک بہت بڑی کہانی ہو جائے گے جس کہانی کو میں ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا اس کہانی کے ایک چھوٹا ریکیپ اگر دے دیں ہمارے درشکوں کو کس کہانی کہہ رہے تھے کہ ایک بہت لمبی کہانی ہو جائے گی کس کہانی کی بات کر رہے تھے نہیں میں اسی کہانی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کئی بار اپنی جو اچھائیں ہیں ان کو سمیٹھے سمیٹھے آپ کسی دوسری پریشانی میں پڑھ جاتے ہو تو ایک بات ہے جس کے لیے میں پھر کبھی آپ سے میں بولیوڈ سیلپس کو لے کے ہی ہم آگرہ سوال بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نے پتایا کہ سنجید تاڑا والے ایک کیس میں تھے اور اسی ٹائم کے اراؤنڈ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے خوب خبریں ہیں کہ انڈر ورڈ کا بڑا انٹرسٹ ہوتا تھا بولیوڈ میں وہ فلمیں فانانس کرتے تھے ایکسٹورٹ بھی کرتے تھے لوگوں کو مرڈرز بھی ان لوگوں نے کرائے تو میں نے کہہ رہا کہ آپ اپنے کلائنٹس کو ایڈنٹیفائی کریں اور نام لے کے بتائیں کہ کس نے کیا کا ہمیں جانا چاہ رہے ہیں کہ اس سمیں بولیوڈ کی کس طرح کی چنتائیں ہوتی تھیں ایک وکیل سے جب وہ سمپر کرتے تھے دیکھیں وہ چنتائیں تب بھی تھیں آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی آپ سماج میں آپ کوئی بھی کام کرنے جائیے آپ یہ گھر بنانا سروع کریے دیکھیں چار لوگ آ جائیں گے کوئی یہ تو ہے نہیں کوئی پرستیاں بدل گئیں آج یہ برستیاں ویسے کہ ویسے ہی ہیں آپ کو اس میں سروعیب کرنا ہوتا ہے اور جو آدمی فلم بنا رہا ہے یا جو پروفیشن کے اندر ہے جو اس طرح کے کام میں ہے وہ کہیں نے کہیں سے فائرنس سے ڈھونڈتا ہے یا خود پروڈیوز کرتا ہے تو اس کے الگ سورسج ہوتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پاپولر ہو جاتے ہو جیسے ابھی ایک عام لڑکا ہے اس کی دو فلمیں چل گئی تو اگلے دن ہو سپر اسٹار ہے ایک دو اس کی تین چل میں اور چل گئی تو وہ پھر تو میگا اسٹار ہے پھر اس کی تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے تو اس لیے کئی بار جو اچانک سے جو پولیسٹی آپ کو ملتی ہے اس کو پچانا بھی بڑا مسکل ہوتا ہے اس لیے کئی بار جو اسٹار کٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ اسٹاروں کے بچے ہیں وہ اس کو پچا لیتے ہیں دائجسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سروع سے دیکھا ہے اب یہ پیدا ہو رہا ہے ان کی فوٹو کھچ رہی ہے وہ چل رہا ہے تو فوٹو کھچ رہی ہے وہ بچا لیتے ہیں اس کو اور ان کو پچ بھی جاتا ہے اپنی پرشدی لیکن نئے لوگوں کئی بار نہیں پستا وہ بھی پس جاتے ہیں ترہ ترہ کے چیزوں میں تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو جتنے بھی جو انٹرفیرنس ہے جو آپ یہ بول رہے ہیں جس کی طرف آپ اسارہ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے ابھی بھی ہوتا ہے ابھی بھی لوگ کانٹیک کرتے ہیں آپ سے نہیں اس بات کے لئے کوئی دھمکی والی بات تو اب نہیں ہے کیونکہ دھمکی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ بات رہی نہیں سب کچھ لگلائز ہو چکا ہے پراپر چینل ہو چکا ہے اب تو یہ کام ہے سرکاری ایجنسیوں کا کہ وہ نظر رکھیں اور کیسے کریں اب تو فنڈ کا راستہ ہی بدل گیا ایک جوانہ تھا جب آپ خود لینڈ کرتے تھے اب تو آپ خود لینڈ نہیں کرتے آپ کسی کمپنی سے لیتے ہو پراپر اس کی وہ ہوتی ہے آپ باہر کا دکھاؤ یہاں کا دکھاؤ کافی چیزیں دکھانے کی آپ کہنا کہ طریقہ بدل گیا کام وہی ہے کام وہی ہے وہ ہی رہے گا وہ بدل نہیں سکتا کیونکہ بہت سے کم لوگ ہیں آپ دنیا میں ہے یہ جیسے آپ کسی آپ کوئی بھی کام دیکھ لیں آپ سے بینک کا لون ہے پہلے کوئی لوگ کے لون لے کے بھاگ جاتے تھے اور وہ پھر ملتا نہیں تھا ابھی کیا ہے وہ انسیلٹ میں آتے ہیں اس کو آپ جو سرکار کے پیسے جو بینک کے ڈوبنے ہیں جو ہمارے آپ کے ڈوبنے ہو تو ڈوبی گئے نا بس کیوال اتنا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ نی صاحب انسیلٹ ریجالوشن پلان چل رہا ہے اس کا تو وہ نجال کرنے کا طریقہ ماذا بھی لیگل طریقوں سے پورانے کام ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے کیونکہ یہ جو سماج ہے یہ سدھرنے والا نہیں ہے لیکن یہ سماج میں آپ رادی اور سماج میں صریف لوگ ہمیشہ رہیں اور یہ رہیں گے اب اسی سماج کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو بینہ کسی بات کے بھی تنگ کریں گے آپ اپنا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یہ ہی ان کی سمسیا ہے اگر آپ اپنا کام ٹھیک سے کرتے ہیں یہ بھی ایک پریشانی ہے ان کے لیے تو لوگ ملیں گے آپ کو اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے پولی وڈ سلیپس کے علاوہ آپ سے جو نیتا نگری ہے نیتاؤں کی نگری بہت سارے پولیٹیشنز ان سے آپ کا رابطہ رہا بولایم سنگھ یادہ ان کے آپ لیگل ایڈوائیس ان کو دی آپ نے امر سنگھ کو دی اور بھی کئی نیتاؤں سے آپ کے ملاقات ہوتی رہی کس طرح کی چنتائیں نیتاؤں کی ہوتی ہیں اگر میں یہی کہوں گا کہ آپ کلائنٹس کو نہیں ایڈنٹیفائی آپ کریں گے لیکن کس طرح کی چنتائیں ایک نیتا ہندوستان میں جو آرش تک بہت جاتا ہے وہ کن چیزوں کے لئے اپنے وکیل کو کال کرتا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں میں نے بہت لوگوں سے ملا بہت سے پولیٹیشنز سے میں کیسز ہنڈل کیے میں پہلے لالو جی کے سمپرک میں آیا تھا اور لالو جی کا ہم لوگ جو ڈی اے کیس تھا وہ اس کو ہنڈل کر رہے تھے وہ اس میں ریلوے کے دپارٹمنٹ کے منسٹر تھے پتنی بیہار کی تیف انڈیسٹر تھیں وہ پہلا ایسا کیس تھا جو دیکھنے کے بعد میرا پرسپشن بدل گیا کیوں کیونکہ جو اب یہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے اس کیس کو پہلے تو کیا تھا لالو جیادو مطلب کوئی بہت ہی فارڈر سکیم یہ سکیم ہو سکیم لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں اس کیس کو تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی غلط کام کوئی کرے یا کرپشن کرے تو پہلی چیز اسٹیبلس کیا ہونی چاہیے ڈی اے آئی سے ادھک سمپتی ہونی چاہیے لالو جیادو کے اوپر جو کل کیس بنا تھا 18 لاکھ روپے کا کیس بنا تھا بیاج وغیرہ جوڑ کے 30 لاکھ کے آس پاس بیٹھتا تھا ایک آدمی کو اب اتنے بڑے سکیم میں آپ آروفی بنا رہے ہو اور کل 18 لاکھ روپے کا کیس بنا رہے ہو اور وہ کیس بھی اس بات کا کہ آپ نے بچوں کی فیس نہیں بتائی بچوں کے ڈرس کے خرچے نہیں ڈالے اور اس کے بیسیز پر وہ کیس سپریم کورٹ تک آ گیا اور وہ آدمی جو ہے اتنی بار جیل میں بھی رہ لیا اور کنوٹ بھی ہو لیا اگر آپ کوئی چیف منسٹر ہیں تو ایک جو کیا ہوتا ہے کہ جو پرٹیکشن اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی چیز کوئی ادھکاری اپنی ڈیوٹی پر فارم کر رہا اور اس میں اسے جان بوچ کے نہیں انجانے میں کوئی گلتی ہو جائے گوٹ فیتھ میں لیا گیا ڈیسیزن گلت ہو جائے اس کو آپ کنوٹ نہیں کریں گے اسی لیے سینکسنگ ایتھارٹی کا رول ہو جاتا ہے لیکن جب پولیٹیشنز اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو لالو جی کی دشمنت ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے اس جمانے میں کیونکہ انہوں نے ایک پرائیم نیسٹر بنا دیا اور پرائیم نیسٹر کو لگتا تھا کہ شاید یہ آدمی دوبارہ سے کبھی دیو گوڑا جی پرائیم نیسٹر تھے اس سمیں اور انہوں لالو جی کی پارٹی کے تھے لالو جی کے سواسوں سے اوپر ایم پی ہوتے تھے اس سمیں بڑے نیتہ تھے اور ان کی سمبھونائے بہت تھی ان کی بھاشن کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے تو مجھ سے کوئی پوچھے تو میں تو ہمیشہ کہتا تھا کہ لالو جیادو کا دشمنت میں نے اگر کچھ دیکھا میرے سے کوئی ابھی ایسے رسطے نہیں تو دشمنت ان کی پاپولرٹی تھی کیونکہ وہ بیہار کے تھے لیکن جہاں کہیں جائے ایڈ لائن وہی بنتے تھے اگر ٹی بی کے اوپر لالو جیادو آ رہے ہیں اور بڑا سے بڑا کوئی اور نیتہ آ رہے ہیں تو لالو جیادو کو لوگ دیکھنے لگتے تھے لالو جیادو کو سنتے کیا بولنے آپ ریموٹ نیا نیا آیا تھا وہ ریموٹ لالو پہ جا کے رک جائے کرتا تھا تو آپ اس آدمی کو آپ نے ان کیسے جنے فسا کے یہ کر کے اور جو بھی کیا میں کہا رہا ہوں کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ دنیا جب آپ نہیں دیکھے ہوتے ہو تو کئی سمسیہ ہوتی ہے کئی بار باتچیت میں بھی آپ کو جو لہجہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو لوگ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں جبان سے آپ پان کھاتے ہو اور جبان سے آپ کی بٹائی بھی ہو جاتی ہے تو کئی بار ایسا ہوا کہ اس میں وہ جو دلی کی میچیورٹی تھی جو پولٹیکل میچیورٹی تھی وہ شاید ان کو نہیں رہی ہو لیکن لالوی آدھو کے خلاف دی اے کا کوئی کیس نہیں تھا اور اس کیس کو دیکھنے کے بعد میں نے کہا لیکن کیسے آپ کسی کو فکس کر سکتے اتنے بڑے لیڈر کو اور وہ بھی تب جب کہ آپ منتری ہو اور اس میں بھی کھیل کیا ہے آپ دیکھیں میں لالوی کہنے کے لیے ایک جامپل کے طور پہ لیا مگر یہ بہت سے اور نیتاؤں پہ لاغو ہوتا ہے آپ سمجھ جائیں گے بلک بلک میں نے سب کا اس ٹائم کے لوگوں کا کیس ہینڈل کیا جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی پاپولرٹی اور ان کے ستہ میں واپس آنے کی سمبھاؤنا ان کو کیسے سے باہر نہیں آنے دیتی اگر ان کی یہ سمبھاؤنا کی پولٹیکلی یہ ختم ہو چکے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے تو کیس بھی جیسے آپ ختم ہوتے ویسے کیس بھی ختم ہوتا ہے ابھی ایک بہت بڑا سکیم تھا ایک منسپسر کا جو کی ختم ہو گیا کسی کو پتا ہی نہیں چلا مجھے نام بھی دینیلا چاہتا میں کیول اس لیے اس آرہ کر رہا ہوں اس کی طرف کی آپ جگر آپ پولٹیکلی ریلیمنٹ نہیں ہو آپ کا کیس بھی ریلیمنٹ نہیں ہے جنتہ اگر آپ کو نہیں چاہتی ہے آپ کے پارٹی نہیں چل رہی آپ کے اندر سنبھاؤنا نہیں ہے لیکن کئی بار ڈیموکریسی میں ایسی چیزوں سے میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آنت میں ڈیموکریسی کا نقصان ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ چلی اب اس پر میں اور کیا بولوں لیکن اتنا ہی بولوں کہ میں بڑا اچھا لگا اور لالو یادو کی جو کے بارے میں پرشپشن تھا کہ یہ پتا نہیں پڑھے لکھے ہیں کی نہیں ہیں مگر جو کانفرنس میں بیٹھتے سی رانجیٹ ملانی جی کے ساتھ تو وہ بڑے مطلب سادھکار اپنے ججمنٹس کے بارے میں ان پیراگرابز کے بارے میں اپنے لاؤ پوائنٹس کے اوپر بات کرتے تھے کئی بار لائن کو چینج کرانے کے لیے بھی اس کو ان کو سمجھ تھی کی قانون کی کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے ان کی ایک پرسنالٹی کے اندر بہت ہی اچھی بات لگی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی جیسے گاؤں سے اٹھا کوئی آپ نے کسی جاہل کو لا کے بٹھا دیا اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں آتا اس کو اس طرح کے بیکٹی نہیں لگیتے لیکن ان کی جو پاپولارٹی تھی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ تھی اس نے ان کا بہت نقصان کیا اور جس کی وجہ سے وہ فسے اور ایک بار آپ جب فس گئے جیسے ملٹی پل اف آئی آر سے ایک ایفنس کی آپ ہی نے 15 اف آئر کرا دی کیونکہ آپ کو لگا کہ چھوڑوں گا نہیں آپ کو ثوڑی معلوم رہا ہوگا کہ اس میں 15 میں تو میں ہی فسنے والا ہوں برنہ ایک ہی آف آر کراتے تب تک کیس ختم ہو گیا ہوتا آپ کا ایک تو کہنے کے لیے میں ایک بول دیا ایسے ملائیم سنگھ جی کا بھی یہ کل جائے گا ان کی پارٹی کی پرپرٹی کو آتا تھا کہ سب ان کی پرپرٹی ہے جو ان کا کوئی سرکار کے پاس ہے ابھی آتا تھا کہ ملائیم سنگھ کی پرپرٹی ہے لیکن ملائیم سنگھ بھی بہت پریشان ہوئے اور ان کو یہ پتہ لگیا تھا کہ اگر آپ راجمیت میں اگر ملائیم سنگھ کو کنگ رس دے پسا دیا کوئی کسی کو پسا سکتا ہے اور کوئی کسی کے خلاف ایسی کاروائی کرا سکتا ہے جو کہ آپ کو بھلے اس سے نکل جاؤ لیکن آپ تھوڑے دن کے لیے دو سال کے لیے تین سال کے لیے تو چیک ہوئی جاؤ گے تو ایک چیز تھی آپ ایسے معاملوں کے بات کرتے جس میں پولیٹیشن دو پارٹیز ہیں اور اس سے ایک کیس کی اتپتی ہوئی اور پھر ان کو آپ نے ریپریسنٹ کیا میں ایک ایسے معاملے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جب ایک ادیوک پتی رہے انہوں نے دیش کے فنانس مینیسٹر کا ٹرانس فر کرا دیا تھا اور کہہ کے کروا دیا دیکھ ایسا ہے کہ آپ آج بھی جانئے آج بھی جو ادیوک پتی ہیں وہ جو چاہیں گے کر لیں گے اگر غلط فهمی ہو کسی کو ادیوک پتیوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو میں یہ بولتا ہوں کی اس آدمی کو اس دیس کی سمجھ نہیں کیا ہو بطلب جب آپ پہلا ساب کا پڑھا چلی میں اس پہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ آپ بولنے کا بہت مطلب نہیں رہے گا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کئی مہترپونڈ جو دیپارٹمنٹ ہوتے یہ کچھ بھی کہ آپ کے پارٹی کا فنڈ آپ کا فنڈ آپ جب اپوزیشن میں ہو تو آپ کے خرچے آپ کا جانا آنا ایک چیز آپ چیک کر لو آپ پائیں گے کہ شاید ہی کوئی ایسا نیتا ہو اور کئی ایسے آپ کے بڑے پارٹیوں کے لیڈرز ہیں جو نوکری کرتے ہیں ان کی میں جو پولٹکس اور ادیوک پتیوں کی بات چلی ایلیکٹرال بانڈز کا کیس سپریم کورٹ میں سب جیوڈیس ہے جت سائی بان جو اپنی اپینین رکھیں وہ کچھ دنوں میں سامنے آئے گئی اس کی hearing کو ضرور لوگوں نے فالو کیا ہے میں ایک سینر وکیل کے ساتھ بیٹھا ہوں لیگلی آپ کو کیسی نظر آتی اس کی دیکھ ایسا ہے کہ کوئی بھی جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے چندے کا کھیل ہے کھیل بندی ہو جانا چاہیے تین session کے ٹائم میں ایک بار پروپوزل آیا تھا کہ ساری پارٹیوں کے چندے آپ یہاں دے دیں اور دیوکپتی اگر آپ سے ملے گا نہیں اور آپ کو چندہ دے گا وہ دے گا بلکہ آپ یہ کہ دیں کہ CSR فنڈ میں سے اتنے پرسنٹ آپ کی election کے اوپر جائیں گے اور election کو لے کر جو بھرانتیاں ہوتی ہیں کئی جگہ پہ بھرانتیاں بھی دور ہو جائیں گی آپ ایک لیبل فیلڈ بھی دے دیں گے ایک آدمی جو پندرہ پرسنٹ ووٹ پا رہا ہے مگر اس کو پندرہ لاک چندہ نہیں مل رہا ہے کیونکہ ایک حوالہ کا پیسہ تو کیا کئی ایسے بیان آجاتے کئی چھوٹی چھوٹی بات آپ سوٹی ہیں میش فکسنگ جیسی چیزوں پر لوگ فجد جاتے کیا کریں گے آپ نے سپریم کورٹ کے بھار آسوسییشن کا ذکر کیا کئی درشک ایسے سمجھتے نہیں کہ سپریم کورٹ کی بھار اگزاکٹل کس طرح کرتے ہیں جس طرح سے کورٹ نے دیکھا اس کے بارے بات دیکھئے سپریم کورٹ بھار آسوسییشن جو ہے وہ ایک وکیلوں کی سنستہ ہے اور ہم سب لوگوں نے جتنے ہمارے بار سب لوگوں کا بھول لیں گے ہمارے سارے میمبر ہیں آج میمبر بنو گے آج آپ کوئی بھی شامل ہو سکتے یہ کوئی elite class نہیں ہے اور ہم سارے لوگ جتنے لوگ کٹھے ہو کے آتے پڑھے دیکھے لوگ کم سے کم minimum qualification تو فکس ہے نا بھی اللو بھی اللو بھی کئے بھی 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 بن سکتے اور دو سال temporary member رہتے ہو پھر permanent member بنتے ہو تو جب آپ permanent member بن جاتے ہو اس بار کے اندر آپ روز اٹھ بیٹھ رہے ہیں کسی کے پاس کام کم ہو کسی کے پاس زیادہ ہو دیکھیں میں ہر ایک سے ملتا ہوں آپ کے اپنے ریپورٹر سونگے کوٹ کے اندر میں دیکھنا میں ہر ایک سے ملتا ہر ایک سے گلے ملتا ہر ایک سے ہاتھ ملاتا ہوں ہر ایک سے پیار سے بات کرتا ہوں اور جتنے بھی بچے ہیں اور جتنے بھی سینئر ہیں ان کا سممان بھی کرتا ہوں کیونکہ آپ کچھ سکھتے ہو میں ہر اس ینگ بچے میں دیکھتا ہوں کہ میں پہلے وہاں تھا میں نے اپنا جیوہ نہیں سے شروع کیا آپ کے جتنے بھی لوگ جب تک آپ کسی سممان نہیں کروگے جب تک آپ دوسری عجت نہیں کروگے کلب نہیں ہے اور جو دیس کی جنمین باتیں جو 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 ہماری 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 انڈیپیڈنٹ رہے اور جو جیو سیوہ ہوتی جیو سیوہ مطلب دیس کی سیوہ ہے اگر آپ نیائے پالکہ کو ستنت رکھنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں اور اس میں آپ جنت کی جو پبلک انٹریس کے جو مہترز ہیں وہ سامنے آرہے ہیں جنت کو نیائے مل رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں یہ بہت بڑی سنستہ ہے اور اس کو compromise نہیں ہونا چاہیے اس لئے compromise نہیں دیتے بار association کا بہت بڑا رول ہے اور ہم لوگ فارشونیٹ ہیں ہمارے چیف جسٹس ہمارے اچھے آدمی ہیں اور ایک طرح کی سمجھ ہے نیائے پالکہ کو لے کر کے اور کام کرنے پرشور میں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ سپریم پرشور میں نہیں آسکتا آپ کہنے بارے لوگ کچھ بھی کہیں ہم لوگ سنستہ کے اندر ہیں اتنے دنوں سے اور ہم لوگ جب وقالت میں آئے تھے اس سوئے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بہت سے ایسے وقیل آتے تھے جو سیڈی پہ سیڈی کو ہاتھ لگا کے پھر چڑھ دیتے اوپر لیکن نئی جنریشن اپنے گھر والوں کے بھی پیر نہیں چھوتی تو بیلڈنگ کو بھی نہیں چھوتی ہے اور کوٹ کے اندر بھی جب جب جنج 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 چاہیے اور جتنے ایسے لوگ ہیں اب ہی آپ کو بھگوان بنا دیں آپ بھکتوں کا خیال کرنا شروع کر دیں آپ کی جو چھمتہ ہے اس کو بڑا کر دیں آپ دوسرے خیال کر دیں اب اگر سیکیورٹی گارڈ ہیں تو آپ اس نظری سے سوچیں گے آپ ریسپشن پہ آئیں گے تو کچھ اور طریقہ ہو جائے گا لیکن جب آپ جم بداری سنسطہ کیا جائے تو سوچنے کا طریقہ آپ کو بدل جائے گا اور میں نے ہر چھتر میں کام کیا ہے تو میں جمین کا آدمی ہوں میں لڑائی کی طاقت ہے لڑنے کی چھمتا ہے اس پروپیشن کی وجہ سے فیٹرنیٹی ہے ہمارا آتمبل ہے وہ ہے اور کسی نے اگر مجھ سے مافی مانگ لی تو مافی مانگ لے کے بعد میں لڑا نہیں اس سے جس دن آپ کیا مافی نامہ آیا آگلے دن سے ہمارا جھگڑا ختم لیکن یہ طاقت ہم کو جو آتی ہے یہ وقالہ سے آتی ہے کانٹمٹ کاروائی ہو رہی عدی کھلا فی اب آپ کو کوئی آرڈر کومنیکیٹ ہو گیا اور آپ اس آرڈر کو implement نہیں کر رہے تو کیا کریں آپ کے ساتھ کیا طریقہ بتائیے اور باقی ججز سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو یہ سب آپ کے گھر جیسے عام آدمی جیسے ہیں لیکن جب کوٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کتنے بھی سنبند ہوں میرے خیال سے ان سنبند وں میں سارے اچھے نہیں ہوں گے دوسرے دفتر میں بھی اچھے نہیں ہوں سماس انہی سے بنتا ہے انہی میں سے لوگ آتے تو تھوڑی بہت کوئی اگر ایسی بات رہی بھی ہو تو ریکٹی فائی ہو جاتی ہے اگر آپ نیچے والے نے گلتی کر دی اوپر اوپر ٹھیک کر لے گ اس نے گلتی کر دی اس کی اوپر ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی گلتی ہو گئی تو مگر ایسی سیٹل ہو کے رہے گا آپ جو انتین فیصلہ ہوگا اس کوٹ کا اس سے آپ کی سنکہ ہے وہ بگم دور ہو جائے تو میں کم سے کم میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں میں اگر آپ میرے ساتھ بھی تو آپ انٹرویو میں بیٹھے ہیں آپ سوال پوچھا ہیں مجھ سے میں تو کوئی سوال پوچھ کے تو آپ لوگ بٹھاتے نہیں آپ لوگ آپ کبھی میرے ساتھ چلیئے جو انٹرویو کا پارٹ نہیں اور آپ دیکھ سسٹم کام کیسے کرتا ہے نیچے سے لے اوپر تک ایک عام آدمی کی طرح دیکھ سسٹم کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ایک چیز فائلنگ درافٹنگ جو وکیل محنت کر رہا ہوتا دو وکیل ہیں اب آپ لگتا صاحب اس کیس میں فیصلہ آگیا اب اس میں پرابلم کیا ہے ایک سائیڈ نے وکیل رکھا ہے حریص سالوے کو دوسرے سائیڈ نے رکھا ہے کسی اگدم جونئر لائر کو ایک سائیڈ نے بارہ اوار ڈرافٹنگ کر رہے تو کوٹ کے اندر جو سو کلوں کا رکھ رہے تو برابر کہاں رہ جائے گا لیکن اس کے باوجود ججے جس کا دھیان رکھتے ہیں جو کمجور طبقہ ہے اس کی بات رکھی جائے اور اس کی بات سن لی جائے تو ایسا نہیں ہے مطلب پرسپشن بنا ہوا ہے اور ایک عادت بن گئی ہے آئیکان بیشن کی جیسے کوئی بہت بڑا آئیکان ہے اسے آپ گالی دو آپ گالی دو گے آپ کی جت بڑھ جائے گی کیونکہ آپ اس کو گالی دے رہے ہو تو یہ چیز ہے لیکن میرے خیال سے نیائے پالی کہا یہ اوپر ناہاک کا جو پرہار کرتے ہیں یہ میں تو ہاتھ جڑ کے بنتی کروں گا کہ نہیں کرنا چاہی اس نوٹ پہ اس بات چیت کو یہاں ہم ورام دے رہے ہیں بہت ساری میری اپنی دلچسپیاں ہمارے درشکوں کے دلچسپیاں کوئریز بہت ساری تھی آپ کے پروفیشن میں آپ جس دنیا سے آتے ہیں جن لوگوں سے منتے ان کے بارے میں لیکن فیلحال اس بات چیت کا سمیں یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم درشکوں کے اور سوال اور ریسرچ کو دوبارہ آپ سے کبھی بیٹھیں اور تسلیل سے خوب بات کریں بہت ساری چیزیں ہم بہت شکریہ آپ نے کافی بیسی سکیدیو میں سکیدیو لیے وقت نکالا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آپ لوگ بڑے نامی لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے لوگ نہیں آپ لوگ کے لئے وقت نہیں نکالے گا وقت خراب چلتا ہوگا تب ہی بہت ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے بہت 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 بہت